دوستو فون کی عادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ اس کے بھینا رہ نہیں پاتے رات کو سونے سے پہلے اور صبح زاگنے کے بعد لوگ فون اٹھا لیتے ہیں ہم نے آس پاس بھی یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے تکیہ کی نیچے سر کے پاس فون رکھ کر سو جاتے ہیں چنتہ بات یہ ہے کہ اس سے ہم نارمل سمجھتے ہیں اور بڑی سنکھیاں میں لوگ ایسا ابھی کر بھی رہے ہیں مگر کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فون کے بغل میں سونے سے رکھ کر سونے سے کیا ہوگا چلیے بات کر دیں ڈاکٹر اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سوست عادت نہیں ہے بستسگیوں نے کہا ہے کہ ڈیوائز کے ساتھ سونا ایک ہانکارک عادت ہے جو نیند کی کمی اور انہیں بیماریوں کا قرار بن سکتی ہے دوہزار بیس کے ایک ریسر سے پتا چلا کہ سونے سے پہلے چار سبتہ تک فون کا استعمال کم کرنے سے نیند کی گھڑپتہ اور اس کے ٹائمنگ کام کرنے کی چھمتہ میں کافی صدھار ہوا ہے نیند اور چکتسہ بگیاستسگیوں نے کہا ہے کہ ابھی کے سمیے میں کسی کے جیوان سے فون کو ہٹانا لگ بگ اسمبہ سوا ہو گیا ہے لیکن فون کو بستر سے دور رکھنا کافی ضروری ہے اس کے علاوہ ایپل نے ابھی ریسرٹلی میں اپنے آن لائن یوزر گائیڈ کو اپ ڈیٹ کر دوئے کہا جس سے اس کے آئی فون یوزر سے کہا گیا کہ بھی بستر پر رہتے ہیں تو اپنے فون کو چارج نہ کریں زیادہ کرم ہونے پر آگ لگنے کی چیتابنی بھی دی تھی ریل جیسے کی فلیٹس جگہ پر چارج کرنا چاہیے خاص طور پر کمبل تکیئے آپ کی سریر جیسی نیرم سطحوں پر چارج کرنے سے سخت منہ کیا گیا آپ کی آنکھوں میں تیج روشنی اسٹاگر آپ پر لگاتا ریلز کے اسٹرول کرنے سے آپ کو سوزانے میں مدد نہیں ملے گی یہ آپ کے مسست اور سریر کو سنکیت دیتا ہے کہ سونے کا سمیں سماپت ہو گیا ہے ایسے میں اگر فون سوتے سمیں آپ سے دور رہے گا تو آپ کو کئی معنی میں مدد مل جائے گی